نمستے بھارت دیکھ رہے ہیں آپ دیو بھومی اتراکھنڈ پر قدرت کا غصہ کس طرح پھر سے پھونٹا آپ کو دکھاتے ہیں ادھکانش زلے ایسے ہیں جہاں بار بارش اور بھوس کھلن کے بعد تباہی مچی ہوئی ہے بار بارش اور بھوس کھلن کی یہی تصویریں اب اتراکھنڈ کا سچ بن چکی ہیں کیونکہ اس برس بادل ایسے برسیں ہیں کہ پورا اتراکھنڈ ہی تراہی مام تراہی مام کر رہا لگتار ہو رہی بھاری بارش سے بدرینات گنگوتری ہائیوے سمیت راجی کی ایک سو چھاسر سڑکیں بند ہو گئی رشکش دیرادون ہائیوے پر رانی پوخری میں آسن ندی پر بنا پل پہلے ہی دھست ہو گیا مال دیرتا سہستردھارہ سڑک کھیری مانسین کے پاس پانچ سو پچاس میٹر بہ گئی ہے اور سب سے زیادہ نقصان دیرادون جنپد میں ہوا ہے کچھ سڑکیں سیلاب کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں تو کچھ سڑکوں پر بھوس کھلن کے ساتھ آئے ملبے کا قبضہ ہے جو دو روم بنائے تھے انہوں گارڈ روم تھے وہ پورا بہ گیا ادھر بجلی کے پول تھے سڑک کے اس پار سڑک کے ساتھ وہ بھی بہ گیا دیرادون کو مسوری سے جوڑنے والے راستے پر بھی کئی جگہوں پر بھوس کھلن ہوا ہے جس سے کئی کلومیٹر لمبا جام لگ گیا ہے اور یہ تصویر مسوری ٹہری بائی پاس روڈ کی ہے جہاں باٹا گھاٹ کے پاس بھوس کھلن ہونے سے سینکڑوں گاڑیاں گھنٹوں تک ٹرافک میں پھنسی رہی بعد میں نیشنل ہائیوے کے کرمچاریوں نے ملبہ ہٹا کر راستے کو کھولا اور بارش کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ نینی تال میں ہوتے ہوتے اس وقت ٹل گیا جب پہاڑ سے ایک بڑا بولڈر تھنڈی سڑک پر آ گیا حالانکہ راہت کی بات یہ رہی کہ اس کی چپیٹ میں کوئی شخص نہیں آیا یہ شکیش میں بھی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے ایک بڑی انہونی کو ٹال دیا یہاں اچانک آئے سیلاب کے بیچ ایک مہلہ سمیت تین لوگ پھنس گئے تھے جنہیں ایس ڈی آر ایف نے ریسکیو کر لیا اترہ کھن کے اوپری علاقوں میں ہو رہی بارش کے سائیڈ ایفیکٹ اب ہری دوار میں دکھنے لگے ہیں راجاجی نیشنل پاک سے ہو کر گزرنے والی رواسن ندی کا ویگ بڑھ گیا ہے جس سے آس پاس کے علاقوں میں بار کا خطرہ بڑھ گیا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ڈی آر ایف ڈی آر ایف